ایک دن پہلے اعتماد سے یہ ساری قوم دیکھے گی ڈی چوت میں انسانوں کا سمندر ہوگا اسلام آباد میں قریباً ایک ملین دس لاکھ کا انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ لوگ اس میں آئیں گے دس لاکھ کی حجوم میں سے جس نے ووٹ ڈالنی ہوگی وہ گزر کے جائے گا اور جب وہ ووٹ ڈال لے گا تو دوبارہ بھی اسی ویسے گزر کے اس نے جانا ہوگا تحریک اعتماد سے پہلے سڑک سیاست کا زور تحریک انصاف نے ستائیس مارچ کو ڈی چاک پر سیاسی پاور شو کا اعلان کر دیا جسے ووٹ دینا ہے لاکھوں کے مجمع سے گزرنا ہوگا فواد چودری کہتے ہیں مدر آف آل جلسہ ہوگا اتمنان رکھیں حکومت کہیں نہیں جا رہی شارعہ دستور پر بینرز لگ گئے ہم چھٹے کا دودھ یاد دلا دیں گے ان کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے اور ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے دیں گے لانگ مارچ کو جب یہاں پہنچ جائے گا وہ کتنے دن رہے گا اس کا فیصلہ ہم نے اس موقع پر کرنا ہے لیکن عدم اعتماد کی تاریخ تک لوگ تیار رہیں کہ اس دوران میں وہ شاید اسلام آباد ہی میں رہیں گے حکومت دھمکیاں دے رہی ہے چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے دیں گے مولانا فضل رحمان نے کارکنان کو 23 مارچ کو اسلام آباد پہنچنے کی کال دے دی کہا کارکن کب تک اسلام آباد بیٹھیں گے یہ فیصلہ ہم کریں گے تحریک ادم اعتماد عوامی امنگوں کے مطابق ہے خاجہ عاصف کہتے ہیں جس دن حکومت جلسہ کرے گی ہم بھی اسی دن میدان سجائیں گے ہم بھی لے رہے ہیں پبلک لیال آ رہے ہیں ہم بھی جلسہ کریں گے جتنا ان کا حق ہے اتنا ہمارا حق ہے آپ بھی ستائی سے کریں گے خطرہ نہیں ہو سکتا سلام نے سامنے ہوں تو خطرہ ہوتا رہے گا پھر ہوتا ہے سیم دے کریں گے سکھ سیم دے انشاءاللہ تحریک ادم اعتماد سے پہلے اپوزیشن کی صف بندی شہباز شریف کے رہائشگاہ پر بڑی بیٹھا ہے کا اپوزیشن لیڈر نے کہا تحریک ادم اعتماد نے وزیر اعظم کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں ان کے گھر جانے کا وقت آ گیا ہے حکومت کو سرپرائز دیں گے وزیر اعظم عمران خان سے ملقاہ جی ڈی اے اور بی اے پی نے بتا دیئے تحفظات گرینڈ ڈیموکرائٹک علائن سے تحفظات دور نہ کرنے پر اتحاد چھوڑنے کی دھمکی دے دی بلوچستان عوامی پارٹی کے خالد مکسی نے بھی کہہ دیا تاب ان کا یقین نہیں دلا سکتے حمزہ شہباز ترین گروپ کے در پر پہنچ گئے واسیم اکرم پلاس کو مائنس کرنے اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق حمزہ شہباز اور جہانگیر خان ترین میں ٹیلی فون ایک رابطہ بھی ہوا حمزہ شہباز کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ اگلے وزیر علیہ حمزہ ہوں گے عزمہ بخاری کہتی ہیں عمران گرائیہ نے جو کہا یہ ان کی ذاتی رائے ہے پارٹی میں ایسی کوئی بات نہیں تحریک عدم اعتماد پر پیپلز پارٹی سے مشاورہ ضروری ہوئی مگر کوئی فیصلہ نہیں ہوا ایم کیو ایم نے صاف کہہ دیا اسلام آباد میں عاصف علی زرداری سے ایم کیو ایم کے وفد نے ملاقات کی دونوں جماعتوں نے انتظامی مسائل کو قانون سازی کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کیا انہوں نے ایک سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا ہے عمران خان نے یہ بھی چو مکھی لڑائی لڑی ہے عمران خان کے پاس بھی جو فارمولا ہے اس کے بعد اپوزیشن کو ہاتھ ملتے ہوئے آپ دیکھیں ان کو سمجھ نہیں آئی گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا تحریک ادم اتماد نے سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا عمران خان کے پاس ایسا فارمولا ہے کہ اپوزیشن ہاتھ ملتی رہ جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہوا کیا ہے ووا چودری کہتے ہیں اگلی چال ہماری ہوگی جوکرو کا یہ آخری کھیل ہوگا امید ہے تمام اتحادی جماعتیں حکومت کا ساتھ دیں گی شاہ محمد قریشی نے بلاول کو مخاطب کیا تنقید کا نشانہ بنایا میری تجویزوں کی بلاول کو سیاست میں ٹریک کرنا ان اداروں کی شائعہ نشان بھی نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے کیا آپ آئین کا احترام کر رہی ہیں جب آپ اور آپ کے ابو نوٹوں کے بھرے وزنی تھیلے لیے میمبران کی خریداری پر تلے ہوئے ہیں میں ایک بات بلکل واضح کروں میں جو کروں گا وہ قانون کے مطابق کروں گا وہ رولز کے مطابق کروں گا جو کروں گا قانون کے مطابق کروں گا قانون سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوگا اسپیکر قومی اسمبلی نے واضح کر دیا تحریک ادم اعتماد کو آپوزیشن کا آئینی حق قرار دے دیا چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کہتے ہیں وہ ذاتی طور پر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں پارٹی کو بھی یہی مشورہ دیں گے ہماری پارٹی نے ابھی کوئی فیصلہ بھی نہیں کیا لیکن میں خود ذاتی طور پر خان صاحب کے ساتھ ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ اور میں پارٹی کے سامنے بھی یہی تجویز رکھوں گا کہ ہمیں خان صاحب کا ساتھ دیں گے پی ایم ایل کیو چند پنجاب کے ازلا کی پارٹی مسلم لیگ نون بنیادی طور پر ایک جی ٹی روڈ کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی اندرون سندھ کی پارٹی اینکیو ایم صرف شہری سندھ کے شہری علاقوں کی پارٹی اسد عمر نے بھی اقاف لیگ پر وار کر دیا چند ازلا کی جماعت کہہ دیا اور سیز پاکستانیوں کے کنونشن سے خطاب میں بولے نون لیگ جی ٹی روڈ اور پی پی اندرون سندھ کی پارٹی ہے ایم کیو ایم کا منڈیٹ سندھ کے شہری علاقوں تک محدود ہے صرف تحریک انصاف ہے جو ملگیر جماعت ہے کامیابی عمران خان کے حصے میں آئے مولانا تاریخ جمیل نے وزیر آزم کے لیے دھیروں دعائیں کی ہیں حلیم عادل شیخ اور سعید آفریدین کراچی میں مولانا تاریخ جمیل سے ملاقات کی ٹویٹر پر تصویر شیر کی کہتے ہیں تاریخ جمیل صاحب جیسے عالم دین ہی ملک کا اصل اساسہ ہیں محکمہ موسمیات نے روہ ہفتے ملک میں غیر معمولی ہیٹ ویف کالر جاری کر دیا پارہ ساس سے دس ڈگری زیادہ رہنے کا خدشہ کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ عوام کو گرمی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدبیر کرنے کی ہدایت ہم نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساری زندگی انہی پچھوں پر ہمارے بیٹسمن کھیلے ہیں اور اس طرح کی بیٹنگ کرنا یا کچھ اکے میں نے شورٹس دیکھیں جو کہ بلکل بھی ٹیسٹ کرکٹ میں کھیلنے والے نہیں ہیں تو ریسپونسبلیٹی بیٹسمنوں کی طرف سے کم نظر آئی ہے ہمارے بلے باز ساری عمر انہی پچھز پر کھیلے مگر کراچی ٹیس میں اچھا نہیں کھیلے شاہد خان آفریدی کی پروگرام گیم سیٹ میچ میں گفتگو لالا نے کہا بلے بازوں کو ریورس سوئنگ کو ہینڈل کرنا ہوگا پنجاب کلچر ڈے پر سجا لاہور میں رنگ رنگ ملا صوبے بھر کے سارے رنگ شوخیوں کے ساتھ اکھٹے ہو گئے کسی نے بھنگڑے ڈالے تو کسی نے ثقافتی ملبوسات سے محبت کا اظہار کیا اور گینگز بنا رکھے ہیں کھانا نہ ملے تو حملہ کر دیتے ہیں ناک میں دم کر دیتے ہیں بڑے ہی بدماش بندر ہیں اندیکہ پاکستان میں دکھائیں گے آپ کو کنی بندروں کی کہانی